اس ویڈیو دوستو ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی خوبصورت فلاورس پلانٹ کے بارے میں یہ ہے دوستو ان پیشن اور ہندی میں کہتے ہیں اسے بالسم اس پر اور بھی کئی نام سے جانتے ہیں ایک چیز آپ نوٹیس کر رہے ہو جیسے ریڈ فلاورس آ رہا ہے دوستو اس کی پتیاں کچھ الگ ہیں دوسرا جو پنک کلر کا فلاورس آ رہے ہیں اس کی لیپس آ کر دیکھو گا تو الگ ہے یہ اس کی لیپس الگ ہے جتنے بھی کلر آتے ہیں اس کے سبی کے لیپس الگ ہوتے ہیں اور یہ اس کی سٹارٹنگ ہو جاتی ہے دوستو سپرنگ سیزن سے اور ونٹر تک کافی اچھے سے گروہ کرتا ہے لیکن پروبلم آتی ہے گرمیوں میں بیسے تو یہ سالور پلانٹ چلتا رہتا ہے سیزنیول پلانٹ نہیں ہے پرمومنٹ پلانٹ ہے دوستو لیکن پروبلم آتی ہے جون جلائی جیسی گرمی میں یہ خراب ہونے لگتا ہے سردیو ٹرم میں آپ کو نسری پر دیکھنے کو مل جاتا ہے اور آسانی سے آپ گروہ کر سکتے ہیں دوستو آج ہم لگانے والے اس کی کٹنگ کٹنگ کیسے لگانتے ہیں جانیں گے اس ویڈیو میں تو بنے رہیے دوستو ویڈیو کو اس کی بلکم مت کیجئے کٹنگ لگانا بہت ہی آسان ہے ایک پلانٹ اگر آپ لاتے ہو نسری سے ایک پودے سے آپ کئی پودے تیار کر سکتے ہیں دوستو ساتھان مٹی لے رہے ہیں لیکن دھیان رکھیں دوستو آپ پہلیوار کٹنگ لگا رہے ہیں تو سینڈ میں لگائیں ریتے میں اس سے آپ کا پلانٹ ہندی پرسن گروہ ہو جائے گا تو ہم نے اس طرح سے کافی پودے تیار کر کے دوستو سیلز کر چکے ہیں لیکن دھیان رکھیں دوستو آپ پہلیوار کٹنگ لگا رہے ہیں تو آپ کو سینڈ میں لگانا ہے ریتے میں کیونکہ اس میں سٹیم اگر چیک کرو گے تو اس میں پانی اور ڈیڈی بنا رہتا ہے اس لئے پانی کی مانترہ کم رہنی چاہیے دھیان رکھے دوستو ہم کم سے کم پچاس کٹنگ لگاتے ہیں تو پچاس میں سے کیول بیس ہی چل پاتی ہے کیونکہ اس میں بہت کیر کرنی پڑتی ہے دوستو اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں سینڈ میں کٹنگ لائیے اور تھوڑا کیر کرنے کی ضرورت ہے پانی آپ کو زیادہ نہیں ڈالنا بننا یہ گلہ سٹارٹ ہو جاتی ہے میں اس میں سے کٹنگ کر لیتا ہوں دوستو کٹنگ آپ کو تھوڑی موٹی لینے جیسے میں ویڈیو میں آپ دیکھ پا رہا ہوں اس طرح کٹنگ آپ کو کرنی ہے دوستو دھار والی چیز سے میں بلیٹ کا استعمال کر رہا ہوں کیونکہ بلیٹ سے کیا رہا ہے بھی سار طرح کٹنگ ہوتی ہے اگر آپ نے کسی اور چیز سے کاٹے ناکھون سے کاٹا تو اس میں کٹنگ جب لگاتے ہیں تو پانی چلا جاتا ہے پانی لگنے سے زیادہ کیا نا گلہ سٹارٹ ہو جاتی کٹنگ نہیں چل پاتی اس بات کو آپ کو دھیان رکھنا ہے دوستو اور کٹنگ لگانے کے بعد آپ کو ایسی جگہ رکھنا ہے پھر ہوا تو مل جائے پارا نہیں چاہیے تو اس بات کا دھیان رکھیں دوستو کٹنگ ہماری ہو چکی ہے ایک ہی پوٹ میں ہم کم سے کم ساتھ آٹھ کٹنگ لگا دیں گے اس کے علاوے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کٹنگ ہم جیسے ساتھ دس ہی پندرہ کٹنگ لائیں گے اس میں سے ہو سکتا ہے دوستو کافی کٹنگ ہماری خراب ہو سکتی کیونکہ پانی کے وجہ سے پارا جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے خراب ہو سکتی ہے تو کٹنگ زیادہ زیادہ لگانی ہے آپ کو ایک پلانٹ کے اندر پانی کا اس پیسل دھیان رکھنا ہے دوستو پانی آور بارٹنگ نہیں کرنی ہلکی ایسا موشہ رکھنا ہے میں پھر سے کہہ رہا ہوں کٹنگ آپ کو سینڈ میں ہی لگانی ہے میں کیوں لگانے کا طریقہ بتا رہا ہوں مٹی میں ہم تو ایسے لگاتے ہیں مٹی میں لگانے کے بعد پیڑوں کے بیچ میں رکھ دیتے ہیں فریش ہوا مل جائے سلائٹ ہلکی پھل مل جائے لیکن پارا جو ہوتا ہے سب سے خزرناک ہے کٹنگ کے لئے یا پولیچ سین سے کور بھی کرتے ہو تو دوستو گل جاتی ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ کئی بار ایسا ہوا ہے یہ جو ہے بالسوم کا پلانٹ گل جاتا ہے کٹنگ لاتے ٹیم تو جیسے مان کے لیجے ہم نے اس میں سو دوستو کٹنگ لائے تو کیے بل پچاسی کٹنگ چل پاتی ہے اس بات کو آپ کو دھیان رکھنا ہے اور یہ لگ چکے لگنے کے بعد پانی ڈال ڈال دیں گے دوستو اور نیسٹ سوٹ ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گا کہ اس کی کٹنگ کدنی سفل رہی ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک جارو کر دیجئے پھر میں لیں گے ایک نئی ویڈیو